بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ جس طرح شروع کے تیرہ دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ قاس کر دی ہاتی ماہ سفر کے آخری چارشنبہ کو ایک عید مناتے ہیں عید الفطر اور عید العزہ کی طرح آخری چارشنبہ بھی ان کے نزدیک عید کا دن ہوتا ہے اس دن نئے کپڑے پہنتے ہیں اور مزدوروں کو چھٹی دی جاتی ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے غسل فرمایا تھا اس خوشی میں وہ عید مناتے ہیں حالانکہ ماہ سفر کے آخری ایام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام ہے کہ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کی ابتدا ہوئی بعض لوگ اس دن گھروں میں اگر مٹی کے برطن ہو تو ان کو توڑ دیتے ہیں اور اسی دن بعض لوگ چاندی کے چھلے بنوا کر اس دن کی نحسس سے بچنے کے لئے لوگوں کو دیتے ہیں اور اپنے جیب بھرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں بعض علاقوں میں اس دن مرد اور عورت پردہ اور حیاء کو بالائے تاخر کر میدانہ اور تفریح مخامات کو چلے جاتے ہیں ان کے خیال کے مطابق اس دن یہ ضروری ہے کہ آدمی ہری گھانس پر چلے اور وہاں پہنچ کر جھولا جھولتے ہیں اور ہسی مزاق کرتے ہیں خوشی خوشی شام کو واپس ہو جاتے ہیں اسلام میں آخری چارشنبہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے ذرا غور کیجئے کیا آپ میں سے کوئی اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتدار یا عزیز واقاریب کے مرض میں مبتلا ہونے کی تاریخ کو خوشی بنائے گا اچھے اچھے اور لذیز کھانوں کا احتمام کرے گا گھر میں آپ کے کوئی شخص بیماری کی حالت میں ہو تو آپ سیر تفریق کو جائیں گے جب آپ اپنے ایک عزیز دوست اور شہزار کی بیماری کے دن ایسا نہیں کر سکتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علالت کے آغاز کے دن کیسے کر سکتے ہیں کسی دشمن منافق نے اس دن خوشی بنائی ہوگی اور یہ مشہور کر دیا ہوگا کہ آپ کو صحت ملی اور سبز پر تشریف لے گئے اور دشمنوں سے یہ بات بعید بھی نہیں ہے اسی لئے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملیں گے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں